موسیقی ابھی یہاں سے کوئی آٹھ دس جگہ سے تو مجھے صرف چائے کی دعوت ہے اب دس کب کٹھے چائے ویسے بھی نہیں بندہ پی سکتا کوشش کرے بھی تو اور پھر دس مختلف جگہوں پہ چائے پینے جائے گا تو کتنا وقت لگے گا تو بڑی مجھے پریشانی رہتی تھی کہ یہ لوگ جو پیار کرتے ہیں کیا بنے گا کس طرح کر کے ہم میں صبح نو بجے کا گاڑی میں بیٹھ ہوں تو آپ اندازہ فرما لیں کہ یہ تیسری جگہ پہ میری آذری ہے پھر مجھے لوٹنا ہے اور کل بھی چار جگہ پہ جانا ہے اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ اماری سیہ سے بڑھ کے ہے اس میں قابلیت کا کوئی دخل نہیں کوئی بھی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے کیا مرضی ہیں کبھی تو خفیہ تدبیر سے بھی بڑے درتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہی ہمیں عطا فرما تو جو عرض کرنے جا رہا ہوں میں بڑا پریشان رہتا تھا کہ یار اتنے لوگ جاننے والے ہیں تو یہ خیر کی بات ہے یہ کیا معاملہ ہے تو میں کشف الماجوب دیکھ رہا تھا یہ اسی سفر میں تو داتا علیہ جویری نے حدیث لکھی ہے داتا صاحب فرماتے ہیں جس کے زیادہ دوست ہوں گے رب اسے عذاب نہیں دے گا اور غزور نے فرمایا جس کے زیادہ دوست ہوں گے اللہ اسے کیوں نبی پاک فرماتے ہیں اتنے سارے دوستوں کے بیچ عذاب دیتے ہیں رب کو حیات دی مہرہ نا اس دن سمجھ میں بات آ گئی کہ اتنے سارے لوگ کبھی فیصل آباد میں کبھی لاہور میں کبھی کہیں کبھی کوئیں تو رب کہے گا نا چلو معاف کر دو چلو جانے دو مدینے والے کی باتیں کر دے تو حضور کی تو ہر بات کلیجہ ٹھنڈا کرتے ہیں ہر بات خیر ہر بات خیر یار دیکھیں نا ہم بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ سہرہ دن سفر کرتے ہیں لیکن اگر مزا لینا چاہیں تو حضور نے فرمایا مسافر جو دعا مانگے رب قبول فرما چلو یہ اس طرف آجائے بندہ بھئی حضور نے ہر جگہ وہ کسی شاعر نے کہتا تو نے ہر شخص کی قسمت میں ہے عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وسیعت لکھی سرکار نے ہر ایک کو مقام دیا یعنی ہر بندے سفید داڑی والے کو بھی کہا کہ تو قبر میں جائے گا تو رب کہے گا فرشتوں سے اسے عذاب نہ دے نا میرے نبی کی سنت وہ بھی سفید رنگ والی یعنی ہر بندے کو بوڑے کو بیمار کو حافظ کو کاری کو ہر شخص کو حضور نے تو وہ عزاز اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے نا جو حضور نے دیا ہے شرط یہ ہے کہ نبی پاک کی باتیں پڑھیں حضور کی باتیں کریں دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرمائے اور دورانے گفتگو جان بھول گئے اللہ درگزر فرمائے کاری صاحب بڑا سونا قرآن پاک پڑھتے ہیں تشریف لے آئیں اور بڑا پیارہ پڑھتے ہیں اور قرآن پاک بھی سونا کریں میری خواہش ہی رہ گئی ساری زندگی کہ ناتوں کی فرمایشیں ہوتے ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن کبھی کبھی رکا بیجا کرے نا کاری صاحب کو بھی کہ صورت رحمان سننے کو دل کر یہ بڑی خواہش ہے میری کہ کوئی رکا ہے کہ جناب آئے صورت بد دعا پڑھیں یہ نہیں روکے آتے حالانکہ ہمارے تو نقیب روز اعلان کرتے ہیں کہ سارا قرآن وزہور کی نات ہے تو کہیں نا جی فلان فلان جگہ سے تو سنا کریں قرآن پاک کو بھی پھر جو نات خواہ رہے ہیں سارے ماشاءاللہ بڑے امدائیں